God and man according to the tenets of Islam یہ وہ قانون تھے جو صبح شام ہم یہاں جب داخل ہوتے تو ہمیں یہ تو تیس برس باب میں آیا ہوں تو پرنٹ ہو گیا یہ لکڑی پہ مجھے یاد ہے لکھا ہوتا تھا اور ہم آتے آتے اس کو پڑھتے تھے دھوب بھی ہے اور تھوڑی سی شرمندگی سی بھی ہے شرمندگی یوں کہ ہم ہر اس روٹ پہ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملا ہوتا ہے لیکن جہاں سے سب کچھ ملا ہوتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں یہ حبی پبلک سکول ہے کراچی کا جہاں میں اور میرے بہت سے دوست ہم نے غلطیاں بھی کی بھلائیاں بھی کی برائیاں بھی کی بتمیزیاں بھی کی سب کچھ کہا کیا لیکن ہمارے استاد جو تھے انہوں نے شفقت کا ہاتھ تربیت کا ہاتھ ہمارے سنوں پر ہمیشہ رکھا اور آج ہم یہ لمبے چوڑے ایسے ہو کے آگئے سامنے اور ہم اس سرزمین پہ دندناتے پھرتے ہیں بہکتے پھرتے ہیں اور ہم واپس لوٹا رہے ہیں کیا اپنی سوسائٹی کو یا نہیں ہم نے قسمیں کھائیں کہ جو ہم سیکھیں گے جو ہم لیں گے وہ لوٹائیں گے ہم نے یہ سیکھا کہ سکول کے میدان ایسے ہوتے اس سکول میں تین ہاکی کی فیلڈز ہیں ایک یہ فیلڈ ہے یہ نئی بلڈنگ ہے یہ وہ بچے ہیں جو آج یہاں انتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم اس تربیت سے گزرے اور مجھے یاد ہے یہیں کہیں ایک جگہ تھی ہم بیٹھے تھے اور ایک پرانا حبیبین یہاں سے گزرا اور ہم نے کچھ بتمیزی سیکھی تکرا کسا تو ہمارے استاد نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا سینئر حبیبین ہے یہ جب جہاں سے گزرے اس کو اٹھ کے سلام کرنا کیونکہ تم سے سینئر ہے تم سے زیادہ جانتا ہے سمجھتا ہے اور تم اس سے کچھ سیکھ سکو گے وہ بات ذہن پہ رہ گئے یہ بلڈنگ اب نہیں ہے کیونکہ یقیناً عبادی بڑھ گئی سکولوں کی ریکوائیمنٹس بڑھ گئیں تو یہ بلڈنگ مجھے یاد نہ تھی یہ بھر بھر جمنیزیم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بچے اب انڈور کھیل کھیلتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سکول کے لیے تربیت اور تعلیم کے لیے ضروری چیزیں ہیں یہ پیچھے وہ گراؤنڈ نمبر ٹو ہے ہماری ہاکی فیلڈ نمبر ٹو جہاں پہ سفدر عباس جیسے ہاکی کے کھلاڑی نکلے یہاں سے لیکن ہم صبح یہاں آتے تھے اور شام پانچ بڑے تک ہم یہاں ہوتے تھے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اسادزہ کا ہماری تربیت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا تو یہ نہایت بیکار کی بات ہوگی جتنا ہاتھ ہمارے اسادزہ کا ہماری تربیت میں ہے نہ جانے کس کا ہوگا یقین ہمارے والدین کا ہمارے بہن بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے لیکن ہمارے اسادزہ کا بہت گہراہات ہے اگر ہمارے اسادزہ ہم پہ نظر نہ رکھتے نظر چکا لیتے جب ہم غلطی کر رہے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہمارے اسادزہ نے ہم پہ نظر رکھی ہم کو صحیح غلط کی تربیت دی ہمیں سمجھایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا والدین سے تو ملاقات تھوڑی دیر کو ہوتی تھی ان کا اثر ہم پہ بہت اور ان میدانوں کا سکول ایک امارت سے بن جاتا ہے میں نہیں سمجھتا میری دانست فیصل قریشی کی دانست میں سکول ان میدانوں سے بنتا ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں ایک کھلی فضا ہوتی جو فضا مجھے یہاں کی یاد ہے وہ تیس پرس پہلے کی تھی لیکن ابھی بھی یہاں بہترین ہوا چل رہی ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نشنما ہوتی ہے بچوں کی صرف صرف تعلیم نہیں آج کل ہم یقیناً بہترین طالب علم پیدا کر رہے ہیں آج کل ہم یقیناً اعلی درجے کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں آج کل ہم یقیناً ان کو سب تیاریاں کرا رہے ہیں بڑی بڑی امریکن اور انگلین اور نہ جانے کہاں کہاں کی یونیورسٹی میں جانے کے لیے ہم ان کو تیاریاں کرا رہے ہیں سیٹ اور ٹوفلز اور جی آریز کی لیکن کیا ہم ان کو انسانیت کی تربیت دے رہے ہیں کیا ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ وہ بہتر انسان بہتر پاکستانی بہتر شخص وہ کیسے بنیں گے کیا ان کو ہم اخلاقیات سمجھا رہے ہیں یا نہیں مجھے یاد پڑتے ہیں بہت سے نام اگر میں چند کا نام لوں تو گستاخی ہوگی باقیوں کا نالیا تو برا ہوگا جب میں نے چند روز پہلے یہ تلاش شروع کی کہ ہمارے اساتھ سا کہاں ہیں میری بدنصیبی ہے کہ پتہ چلا چند اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے گھر والوں کے لئے آسانی کرے اور ہم بدنصیب ہو رہے کہ ان کا دست شفقت ان کی جو تربیت تھی وہ ہمارے سروں پہ نہیں ہے لیکن ہماری کوتہ ہی جس میں میں بہت سخت شرمندہ ہوں وہ یہ کہ ان تیس برسوں میں ایک بار بھی ہم نے آکے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ سر آپ کیسے ہیں میڈم آپ کیسی ہیں آپ نے ہم کو جب ہم آٹھ برس دس برس بارہ برس کے تھے آپ نے ہم کو بہت سکھایا سمجھایا اور وہی چیزیں تھی جو ہم نے سیکھیں جس کی برتے پہ ہم یہاں تک پہنچے لیکن ہم وہ سب بھول گئے ہم نے کبھی زہمت ہی نہیں کی ان کا آکے شکریہ کرنے کی اچھے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں یارے وہ سر کے ساتھ ہم نے یہ شرارت کی تھی کبھی یہ توفیق ہمیں نہ ہوئی کہ ہم اٹھ کے آئیں ان سے کہیں کہ سر اب ہمیں سمجھ میں آگئی ہے میڈم ہم نے آپ سے وہ فلان پلاس میں جب ہم سات برس کے تھے یا دس برس کے تھے ہم نے آپ سے گستاخی کی خدارہ معذرت معافی کر دیجئے کیونکہ ماں باپ کے بعد اگر کسی کی جگہ اس زندگی دنیا میں ہے تو استاد کی ہے وہ استاد جس نے ہمیں سکھایا جس نے ہمیں ہماری فارمیشن کی اگر یہ استاد نہ ہوتے تو ہم نہایت نالائق بچے ہوتے یہ ہمارا گراؤنٹو یہاں سے ختم ہو رہا ہے یہ ایڈمن بلوک جو تھا یہاں کے بعد پرائمری سیکشن ہوا کرتا تھا جو کہ اب بھی ہے اور یہ امارت جو ہے پیچھے والی یہ پچاس تکیب میں پچاس برس پرانی ہے اور ہم نے یہاں بڑا وقت گزارا کہ آج میں یہاں آیا ہوں تو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے اور ایک پشمانی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ تیس برس کیوں گمائے کہ میں پلٹ کے یہاں نہ آیا کبھی ہمیں یاد آتا ہے تو ہم سیر کرنے نہیں آگ جاتے ہیں کبھی ہمیں خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو سمندر کی سیر کو چلتے ہیں کبھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہیں اور جاتے ہیں کبھی کچھ یاد آتا ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار مجھے شاید تھوڑی سی گمراہی ہو رہی ہے شاید میں اپنے بچپن کے جو اصول جو چیزیں سیکھیں جو تعلیم تھی وہ اس میں کہیں کمزوری آ رہی ہے تو کیوں نہ میں وہاں چلوں جہاں مجھے یہ سب کچھ سکھایا گیا تاکہ مجھے کچھ یاد آ جائے مجھے وہ باتیں یاد آ جائیں جو یہاں کھڑے ہو کے ان جگہوں پہ ان امارتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ہم نے کی یاروں دوستوں کے ساتھ کی ہستے بولتے کی یہ وہ میدان ہے یہ وہ میدان ہے جہاں پہ ہم نے ایک ہم نہ جانے مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے ہم نے نہ جانے یہاں کیا 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 ہم نے ہر شرارت کی ہم نے وہ کچھ سیکھا جو ہم نے باقی زندگی میں کبھی نہ سیکھا کالج میں ہم نے دو تین برس گزارے یونیورسٹی میں ہم نے چار برس گزارے لیکن جو یہاں کے دس برس جو پرائمری اور سیکنڈری سکول کے پانچ چھے برس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تاکہ جو رشتے ہم ان سالوں میں بناتے ہیں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے اور جو بات میں آج کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا کبھی کبھی ذہن کے ان دریچوں میں جا کے دیکھیں ہم نے کیا سیکھا تھا اس کو دوبارہ یاد کریں اگر ہم وہ یاد کریں گے تو جس قسمہ پرسی میں آج ہم آ گئے ہیں وہ نہیں ہوگا وہ سب نہیں ہوگا جب ہم اپنے استادوں کو یاد کریں گے اسادزہ کی باتیں یاد کریں گے جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہم بچوں کی طرح ڈگمگاتے تھے وہ ہمیں سمجھا ہوتے تھے اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا رہا یہ غلطی فیصل خان صاحب آپ کی مہربانی آپ نے مجھے اس غلطی کے نشان دے کی اور میں کئی بار ٹی وی پر معافی مانوں شکا ہوں اسادزہ سے جن کو ہم بھول گئے آج کی میری کوشش کہ میں واپس اس اسکول میں آؤ جہاں میں اپنا بچپن اور اسے بچپن نہیں وہ باتیں یاد کر سکوں جو میں نے یہاں سیکھی جو شاید میں اس ملک کا ایک شہری ایک پاکستانی وہ ساری باتیں وہ ساری تعلیم جو میرے سکول نے جو میرے والدین نے جو میرے مذہب میں مجھے سکھائیں میں ان کو بھولائے بیٹھا ہوں گئے تو اگر میں ایسی جگہوں پہ جاؤں اگر میں کسی مدرسے میں جاؤں کسی سکول میں جاؤں کہیں بھی جاؤں تو مجھے وہ ساری باتیں دوبارہ سے یاد کرنی ہیں اور اگر میں انہیں یاد کرنوں تو میرے مسائل تقریباً سارے ختم ہو جائیں اور اگر میں ان استاد حضرات کی استاد محترم جنہوں نے ہمیں ڈانٹا بھی ڈپٹا بھی ہم نے شرارت بھی کی لیکن انہیں ہمیں بہت کچھ سکھایا کوشش کریں ایک لمحہ اس زندگی کی مصروفیت سے نکالیں اور